ہائی فرینڈز میں پونم بیان نیٹنگ کریشن میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج میں آپ کے لئے بہت سندھر سا ڈیزائن لے کر آئی ہوں اس کو فلاور سٹچ پیٹر کہتے ہیں اس میں فول سے ڈیزائن بنتے ہیں اس کو آپ بیوی سویٹر لیڈیز کارڈن اور کسی بھی پروجیکٹ پر ڈال سکتے ہیں اور یہ بہت خوبصورت ڈیزائن ہے اس میں چھے کے ملٹی پلز پڑھتے ہیں پلس ٹو ایکسٹر سٹچز ڈیزائن کو اجسٹ کرنے کے لئے اور یہ سمپل فور روز کا ڈیزائن ہے چلیے شروع کرتے ہیں اس میں میں نے تھرٹی ٹو سٹچز ڈالے ہیں تھرٹی ٹو سٹچز سکس کے ملٹی پلز تھرٹی پلس ٹو ایکسٹر سٹچز یہ ہم اس کی فرسٹ رو پہ ہیں تو فرسٹ رو کو ہم نے پورا فرسٹ ایڈ سٹچ ہے باقی پوری رو کو ہم سیدھا بھن لیتے ہیں فور روز کا ڈیزائن ہے یہ اور یہ بیبی سویٹر پہ یا لیڈیز کارڈیگن ان دونوں میں آپ کسی پہ بھی ڈالیں بہت خوبصورت لگتا ہے اس کا ڈیزائن یہ ایسا ہے کہ فلورس لگتے ہیں فول بنے ہوئے جو کہ بہت خوبصورت دکھائی دیتے ہیں تو یہ ہماری فرسٹ رو ہے اس پوری رو کو ہم پورا سیدھا بن لیتے ہیں سمپل پور روز کا ڈیزائن ہے یہ ہماری فرسٹ رو پوری سیدھی بننے کے بات اب ہم اس کی سیکنڈ رو پہ ہیں یہ دیکھئے سیکنڈ رو اس پوری رو کو ہم نے اُلٹا بننا ہے تو اس فرسٹ پندہ تو ہمارا ایڈ سٹیچ ہے اس کو ہم ایز اٹس اتار لیتے ہیں جیسا کہ میں نے ہمیشہ بتایا ہے ایڈ سٹیچ رونگ سائیڈ میں ہم اُلٹا بنتے ہیں اور جو رائٹ سائیڈ ہوتی ہے اس میں ہمیشہ سیدھا بنتے ہیں تو اس پوری رو کو اُلٹا کر کے میں آپ کو دکھاتے ہیں اب ہم اس کی ثرڈ رو پہ ہیں سیکنڈ رو ہم نے پوری اُلٹی بن لی ہے اب ہم اس کی ثرڈ رو پہ ہیں تو ثرڈ رو میں پہلے ہم ایڈ سٹیچ کو ایز اٹس اتار لیں گے دوسرا فندہ ہم سیدھا بن لیں گے اب ان چار فندوں پہ ہم نے فلور بنانا ہے تو دو فندوں کے بیچ میں یہ ہے ہمارا فرسٹ گیپ اور یہ ہے سیکنڈ گیپ تو جو سیکنڈ گیپ ہے اس سے ہمیں لوپ نکالنا ہے ایسے اور یہ جو چار فندے ہیں ان کو سیدھا بن لیں گے چار فندے سیدھے بننے کے بعد جس جنگے سے ہم نے یہ لوپ نکالا تھا اب وہیں سے ہمیں دوسرا لوپ نکالنا ہے اس کو دوسری سلائی سے تھوڑا سا ٹھیک کر دیں گے ایسے یہ دیکھئے پھر یہ دو فندے ہم سیدھے بنیں گے یہ دو فندے سیدھے اس لئے بن رہے ہیں کہ بیچ بیچ میں فلورس میں گیپ ڈالنے کے لئے پھر ان چار فندوں پہ ہمیں ڈیزائن ڈالنے ہیں تو چار فندوں میں یہ دو فندوں کے بیچ کا یہ تو ہمارا فرسٹ گیپ ہے اور یہ ہمارا سیکنڈ گیپ ہے تو ہم نے سونی سیکنڈ گیپ سے انکالنی ہے اور ایک لوپ بنانا ہے دیکھئے ایسے اور پھر ان چار فندوں کو سیدھا بننا ہے چار فندوں کو سیدھا بننے کے بعد ہم اسی ہول میں سے ایک دوسرا لوپ بنائیں گے ایسے سیم ہول میں سے جہاں سے ہم نے پہلا لوپ بنایا ہے ایسے پھر سے یہ دو فندے ان کو تو ہم نے سیدھا بن لائیں ایک بار پھر دیکھئے یہ فرسٹ گیپ ہے ہمارا دو فندوں کے بیچ کا اور یہ ہمارا سیکنڈ گیپ ہے تو ہم نے سلائی سیکنڈ گیپ پہ ڈالنی ہے اور یہاں سے لوپ نکالنا ہے چاروں فندوں کو سیدھا بن لینا ہے اور سیم جگہ سے ہم نے دوسرا لوپ نکالنا ہے دوسری سلائی سے اس کو ٹھیک کر دینا ہے ایسے دو فندے بیچ میں سمپل سیدھے بن لینا ہے دو فندوں کے بیچ میں یہ فرسٹ گیپ یہ سیکنڈ گیپ یہاں سے سلائی نکالنا ہے ایک لوپ بنانا ہے اور چار فندوں کو سیدھا بن لینا ہے ہم نے دوسرا لوپ لینا ہے اور دوسری سلائی سے اس کو ٹھیک کر دینا ہے جسے فلور اچھے سے دکھائی دے یہ ہمارا لاسٹ ہے فلور دھیان سے دیکھئے دو فندوں کے بیچ میں ایک یہ پہلا گیپ ہے اور ایک یہ دوسرا گیپ ہے تو دوسرے گیپ میں سے ہم نے لوپ بنانا ہے پہلے میں سے نہیں بنانا دوسرے میں سے بنانا ہے اور دو فندے تو یہ اور دو یہ والے چاروں فندوں کو سیدھا بن لینا ہے سیم اسی جنگے سے ہم نے دوسرا لوپ بنانا ہے اس کو تھوڑا سا لوز کر دیں گے جسے یہ خوبصورت دیکھئے جیسے کہ میں نے بتایا تھا دو فندے ہم ایکسٹر ڈالے ہیں یہ ہم ڈیسائن کو ایجسٹ کرنے کے لئے ڈالیں تاکہ جیسے میں اپنے ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ سیمیٹریکل بنانا ہوتا ہے جیسے ہم نے یہاں دو فندے بنائے تھے ایسے یہاں دو فندے اس کے بعد دونوں طرف ڈیسائن ہے جسے کہ سیمیٹری بنی رہے اب ہم اس کی فورٹ رو پہ ہیں فورٹ رو میں فرسٹ ایڈ سٹچ کو ہم ایسی جس اتار لیں گے اور دوسرے کو ہم الٹا بن لیں گے پھر یہ والا جو لوب والا ہے اور یہ سٹچ جو ہے ان دو کو ہم نے ایک کرنا ہے اور یہ سیکنڈ فندہ اس کو الٹا بن لینا ہے تھرڈ فندہ اس کو بھی الٹا بن لینا ہے پھر یہ لوب اور یہ سٹچ ان دونوں کو دو کا ایک کر دینا ہے یہ دو فندے تو جو بیچ کے تھے سیدھے وہاں الٹے بن لینا ہے پوری سلائی میں ہم نے ایسی کرنا ہے لوب کا ہم نے ایک سٹچ اور ایک لوب کو بن لینا ہے پھر باقی کے دو فندے الٹے بن لینا ہے پھر یہ لوب اور سٹچ اس کو دو کو ایک کر دینا ہے اور یہ جو دو فندے ایک گیپ کے تھے ان کو اس 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 الٹا بن لینا ہے لوب کو اور اس کو سٹچ کو ایک کر دینا ہے دو کا ایک کرنا ہے باقی کو ہم نے چوتھا فند یہ جو چوتھا فند اور روپ ہے اس کو دو کا ایک کرنا ہے سٹارٹنگ میں اور آخری میں ہم نے لوپ جو ہوتے ہمارے اس کو سٹچ کے ساتھ دو کا ایک کرنا ہے باقی کو سارے کو الٹا بھننا ہے ایک بار پھر سے دیکھئے یہ دو فندے تو ہمارے جو الٹے تھے ان کو as it is الٹے بھن لینا ہے پھر لوپ والے کو دو کا ایک کرنا ہے پھر دوسرے فندے کو یہ الٹا بھننا ہے تیسرے فندے کو الٹا بھننا ہے پھر یہ لوپ اور یہ فند ہے اس کو ایک کرنا ہے دو فندوں کا ایک کرنا ہے سمپل فور روز کا ڈیزائن ہے یہ اور بہت خوبصورت لگتا ہے یہ دیکھئے کتنا خوبصورت ڈیزائن لگتا ہے اس کو آپ بیبی سویٹر لیڈیز کارڈیگن کسی بھی پروڈیگن کسی بھی پروجیکٹ پر ڈال سکتے ہیں اور بہت سمپل ڈیزائن ہے زیادہ مشکل بھی نہیں ہے اور دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے دیکھئے کتنا پیارا ڈیزائن ہے اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو